بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نوسترچنگ گارڈ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو یہ کمیز کی فرنٹ ہے اور اس پہ میں نے تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنی ہے کبھی میں سوچ رہی تھی کہ راؤنڈو دامن کے ساتھ بنا لوں مطلب گولد دامن بنا لوں اور فرنٹ پہ تین چار پلیٹس دے دوں دیکھیں یہاں پہ فولڈ کپڑا ہے اور میں نے پورا پورا لیا ہے مطلب جتنی فیبریک کی شڑائی ہوتی ہے نا وہ پورا لیا ہے اور گلے کے لیے یہاں پہ میں نے چار انچ پہ نشان لگایا ہے چوڑائی مجھے آٹھ انچ رکھنی ہے اور یہاں پہ سکس انچز یہاں میں نے پلیٹس کے لیے نشان لگا دیا اور اوپر سے نیچے تک سکس انچز پہ یہاں میں نے لائن لگائی ہے چوکس کے ساتھ لیکن کیمرے میں واضح شاید نظر نہیں آ رہی ہوگی تو بیچ میں یہ پلیٹس کی بیچ میں جو گیپ ہوگا وہ بارہ انچز ہوگا لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیجول ڈریس ہے ڈیلی رٹین میں پہنا ہے اتنے خوارے کی کیا ضرورت ہے لیکن ہم خواتین گرمی ہو یا سردی ہو توڑی بہت ڈیزائننگ تو لازمی ہی کرتے ہیں تو ایڈیاز تو یہاں پہ بہت سارے آ رہے تھے لیکن میں نے سارے کینسل کر دیئے مطلب انکر تریٹس سے کچھ ڈیزائننگ کرنا چاہ رہی تھی تو وہ سارے کینسل کر دیئے میں نے اور یہاں پہ جو مجھے ایزی لگا میں نے وہ ہی کیا یہاں پہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ سیکس انچز پہ میں نے نشان لگایا ہے تقریباً درمیان کی چھوڑائی بارہ انچز ہوگی تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹس ڈالی ہے جس کو میں اس طرح پریس کر دوں گی جس طرح ہم باکس پلیٹس ڈالتے ہیں اور پھر اس کو پریس کرتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ چھوڑی سی ایک پلیٹس ڈالی مطلب دونوں طرف ڈال دی تھی تقریباً ہوگی یہاں پہ اس کی چھوڑائی ایک انچ ہوگی تو دونوں طرف اس طرح سے میں نے ایک ایک پلیٹس ڈال دی اور پھر اس کو میں نے اچھے سے پریس کر دیا تاکہ اس کی اوپر میں تھوڑا سا ڈبل ہوگا نا کبڑا تو پھر کچھا ہوا جو ہے نا نہیں ہوگا جب اس کی اوپر کوئی ڈیزائننگ ہوگی تو تو اس طرح سے مجھے زیرو کا بکرم بھی نہیں لگانا پڑے گا اور ہلکا پل کا ڈیزائن ہوگا کیونکہ گرمی ہیں اور یہ بالکل ہلکے پل کا ڈریس ہے تو اس پر ڈیزائننگ بھی ہلکی پل کی ہونی چاہیے تاکہ گرمی نہ لگے کام وغیرہ کرنے ہوں تو ڈیلی ریٹوین میں پہنے کے لیے اتنی ڈیزائن کافی ہے میرا خیال میں تو تو اب یہاں پہ میں اچھے سے پریس کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے پریس کرنے کے بعد میں دکھاتی ہوں بالکل جس طرح ہم باک پلیٹ کو بٹھاتے ہیں نا اس طرح سے میں دونوں طرف بٹھا دوں گی تو پہلے یہاں میں دوسری طرف بھی پلیٹ لگا دیتی ہوں سلائی تو دوسری طرف پلیٹ لگانے کے بعد میں اچھے سے پریس کروں گی پھر دیکھاؤں گی یہ آلو اور پرنٹ میں ہے کمیز اور شلوار جو ہے دونوں سیم ہے اور دوپٹہ بی بھی میں نے ساتھ پیارا سا لیا ہوا ہے بلیک کلر میں تو دیکھیں یہاں پہ جو کٹ لگائے تھے میں نے ان کو بالکل اچھے سے ملا کے دوسری طرف بھی اس کے مطابق ہی میں نے سلائی لگانی ہے تاکہ سیم پلیٹ دونوں طرف ریڈی ہو جائیں تو یہاں پہ دوسری طرف بھی میں اس طرح سے سلائی لگا دوں گی تو یہ والا طریقہ مجھے اس لئے بھی اچھا لگا کیونکہ کپڑا بھی زیادہ تھا تو بج ایسے کہ میں یہاں پہ بکرم لگاؤں اور پھر اس کے اوپر ڈیزائننگ کروں یا کچھ اور تو یہاں پہ میں نے اس طرح ہلکا پلکا ڈیزائن کی ہے اس کو کافی اچھا لگ رہا تھا سب کو موسیقی 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 تو اس طرح سے میں نے دونوں طرف پلیٹ لگا دی ہے اور پہلے میں یہ دو تریڈ ملا کے اس کی اوپر ڈیزائننگ کرنا چاہ رہی تھی لیکن پھر اس کو میں نے کینسل کر دیا اور دیکھیں جی اس طرح سے میں نے پریس کر دیا ہے دونوں طرف پلیٹ کو تو اب یہاں پہ میں کبھی لیسز اس کے ساتھ دیکھ رہی تھی ویسے لیس جب میں نے اس کے ساتھ یہاں پہ اس طرح سے دبا کے دیکھ لینا تو اچھی لگ رہی تھی لیکن نا تو مارکٹ جانے کا موڈ ہو رہا تھا اور ڈریس بھی آج تریڈی ہی کرنا تھا دونوں طرف تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا لیکن ایک سائیڈ پہ بلیک کلر میں بھی پڑا ہوا تھا وہ بھی میں نے چیک کر لیا پھر آخر میں نے اس کے ساتھ کیا کر دیا کبھی یہ براؤن والا تریڈ میں اس کے ساتھ میں ڈیزائننگ کرنا چاہ رہی تھی زیگ زیگ مشین کے ساتھ ہیں پھر وہ بھی میں نے کینسل کر دیا تو اس طرح یہ والا جو لیس ہے نا یہ والی بلیک لیس یہ اس طرح دبا کے مجھے کافی اچھی لگی لیکن یہ کم تھی اور مارکٹ جانے کا بھی بالکل دل نہیں ہو رہا تھا اور ٹائم بھی نہیں تھا تو یہ والی ڈوری مجھے ملی یہ بھی اچھی لگ رہی تھی لیکن لیس جتنی نہیں اچھی لگ رہی تھی پھر اس کو بھی میں نے کینسل کر دیا تو ڈریس تو ہلکا پلکا تھا لیکن اس نے مجھے بہت امتحان میں ڈالا ہوا تھا اس سے لیس یہاں پہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی لیکن میں نے نہیں لگائی موسیقی موسیقی تو آخر کار یہ تھے پایا کہ میں یہاں سے دوری سے یہ میرے پاس گولڈ دوری نہیں تھی یہ جس طرح چرمہ دوری ہوتی ہے اس طرح سے یہ پلین سی دوری ہوتی ہے تو اس کی لپس بنا کے اس طرح دو دو میں نے لگا دی اور ساتھ میں یہ جو میرے پاس لیز تھی نا یہ کم تھی تو اس کے دو دو فلاورز کٹ کر کے میں نے توڑے گیپ میں لگا دی تھی تو یہاں پہ تقریباً میں نے پونے دو انچ کٹ کی ہے دوری کی لمبائی اور اس کے لپس بنا کے دو دو لپس اور ساتھ میں دو دو فلاورز توڑے توڑے گیپ سے لگا دی تھے موسیقی تو اب تک اس کی لکھ کچھ اس طرح سے تھی ابھی بھی یہ مجھے خالی خالی لگ رہا تھا تو یہاں پہ یہ ایک سائیڈ پہ میں نے کھولہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ پلیٹ والا کام کرے گا ایک سائیڈ پہ دوسری طرح میں نے لیس اور وہ جو دوری کے پیسز تھے مطلب لپس بنا کے اور فلاور کی پیس چھوٹے چھوٹے کٹ کر کے میں نے دبا دیئے تھے تو ابھی بھی یہ مجھے کچھ خالی خالی لگ رہا تھا تو جو بکیاں دوری تھی نا اس کو میں نے درمیان میں اوپر سے لگا دی تھی اس طرح سے تو ایک طرف سے فلاور اور لوپس بھی میں نے لگا دی ہے درمیان میں دوری اور اندر کی طرف پلیٹس بھی تو اب کچھ اچھا لگ رہا تھا لیکن جب میں نے اس کا گلہ بنا دیا تھا اور کمپلیٹ ہو گیا تھا تو یہ ڈریس بہت پیارا لگ رہا تھا تو باقی دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح بورڈر کو کٹ کر دیا تھا یہ کافی چھوڑا تھا تو اس کو میں نے کٹ کر کے تقریباً بیس اکیس انچ لبائی تک میں نے اس کو لگایا ہے مطلب جتنا بورڈر تھا ہوں نا میں نے اس کو سارا یوز کر لیا ہے اور دونوں بورڈر کی بیچ میں جو گیپ ہے وہ تقریباً دس انچز ہے کیونکہ آٹھ انچز گلہ بنے گا اور یہ والا بیک سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو بورڈر سائیڈ پہ میں نے نکال دیا تھا اس کی میں نے پائپنگ بنا دی ہے اس کی اندر میں نے دوری جس طرح ہم دوری پائپنگ بناتے ہیں نا اس طرح میں نے دوری پائپنگ بنا لی ہے اس کو میں اب یہاں پہ یوز کروں گی گلے پہ اس طرح سے لگاؤں گی ٹینڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کریں تو جتنا یہ ہے نا پائپنگ میں اتنی ہی اس کی لئے بھائی رکھوں گی تو دیکھیں یہ یہاں پہ میں درمیان سنٹر نکال گئے اور اچھے سے یہاں پہ میں نے سٹ کر دیا ہے تو اچھے سے سٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ پریس کر دیا ہے گلہ بنانے کے لئے کریز لائن بنانے کے لئے اچھے سے میں نے پریس کر دیا ہے اور اب یہاں پہ میں بتاؤں گی کہ گلے کی لمبائی اور چھوڑائی میں نے کتنی رکھی تھی تو تقریباً چھوڑائی تو میں نے پہلے بھی بتا دی تھی چار انچز اور گہرائی بھی چار انچز تو اس طرح فور بائی فور یہاں پہ میں نے نشان لگا دیا تھا اور اس طرح میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا ہے کٹ کر لوں گی کیونکہ یہاں میں نے فینشنگ جو ہے وہ بکرم سے نہیں دینی میں یہاں پہ اور ایب فیبریک یوز کروں گی تو اب یہاں پہ میں بیک سائیڈ پہ بھی سیم گلہ کٹ کر دوں گی لیکن چھوڑائی جو ہے چھوڑائی سیم ہوگی لیکن گہرائی جو ہے تقریباً تین انچز ہوگی یہاں پہ تو عموماً تو میں فرانٹ کا گلہ ریڈی کر کے تب بھی بیک سائیڈ کا گلہ کٹ کرتی ہوں لیکن یہاں پہ میں نے دونوں شولڈرز جوڑنے ہیں اور اس کے بعد میں نے گلے کی فینشنگ کرنی ہے تو میری ساتھ رہی ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کس طرح سے ریڈی کرنا ہے اس طرح سے گرمیوں میں اچھا رہتا ہے ہلکا پل کا گلہ بگرم سے تھوڑی سی مٹائی بڑھ جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے بیک سائیڈ کا گلہ بھی کٹ کر دیا ہے اور فرانٹ کا تو ابھی یہاں پہ ہم نے گلہ ریڈی کرنا ہے پائپنگ کے لیے تو دیکھیں یہاں پہ میں سینٹر پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ فیبرک بھی میں ریڈی کر چکی ہوں پہلے سے تاکہ ویڈیو زیادہ لونگ نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی چھڑائی تقریباً ہے پائپنگ کے مطابق میں نے لی ہے تقریباً دس انچیز ہوگی اور دیکھیں یہاں پہ جو بیچ میں میں نے کٹ لگایا ہے نا یہ ٹو پوائنٹ ہے تو میں نے اپنے پائپنگ کے مطابق یہاں پہ کٹ لگایا ہے تو ابھی یہاں پہ ویڈیو کا انڈ کرتی ہوں کیونکہ ویڈیو لونگ ہو رہی ہے تو اگلی اپیسوڈ میں سارا کچھ دیکھوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ